موسیقی 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 مصر اللہ رحم کر حکمت حکمت کچھ نہیں کر سکتا ہے اللہ رحم کرے گا تو ہو جائے اور حکومت نے رمضان سے یہ بھی کہا تھا رمضان سے پہلے یہ کہا تھا کہ ڈاس سہری میں لوڈ شیڈنگ ہوا کرے گی اور نہ ہی افتاری میں لیکن باقی پورے دن میں ہو نہ ہو یا نہ ہو لیکن افتاری اور سہری میں ضرور ہوتی ہے لوڈ شیڈنگ جو کہ بڑی عجیب بات ہے اور حکومت نے جتنا بھی ریلیف دینے کا بولو تھا لوگوں کو رمضان میں وہ ریلیف بالکل نہیں مل رہا بھائی آپ مجھے بتویں رمضان میں مہنگائی کم ہوئی ہے نہیں مہنگائی کام نہیں ہوئی مہنگائی بہت زیادہ ہوئی ہے کس کی قیمت کام ہونی چاہیے تھی ہر چیز کی قیمت کام ہونی چاہیے ٹوماتر کی قیمت دیکھو مرد کی دیکھو سبزیں کی دیکھو ہر چیز کی قیمت روش بھی جا رہی ہے افتاری میں کتنے فروٹ لے کے جاتے ہیں آپ گھر تاری میں فروٹ کنجاش نہیں ہے فروٹ کدھر سے لے کے جاتے ہیں تین سور روپے درجن تو کیلہ ہے تین سور روپے کلو انگور ہے سید دو سور روپے کلو ہے کدھر بھی غریب بندہ لے سکتا ہے اچھا حکومت اگر کہتی ہے کہ ہم ریلیف دیں گے بعد میں دینا یاد نہیں رہا تو حکومت کب کیا کہے دیں گے آپ اس بارے میں اس بارے میں میں تو کوش نہیں کہہ سکتا وہ تو ریلیف آج تک کسی کو نہیں دی ویسے باتیں ہی کرتے رہتے ہیں باتیں ہی کرتے رہتے ہیں آپ مجھے بتائیں رمضان میں مہنگائی کم ہوئی ہے مہنگائی کم نہیں ہے مہنگائی اتنی کر دی گئی ہے کہ یہ زیادہ کار دیتے ہیں حکومت تمہاری جو آنا یہ کام برکل اچھا نہیں کاری جب جی چاہتا ہے بڑھاتے ہیں جب جی جاتا ہے کرتا آ دیتے ہیں کیوں نہیں کری اسے حکومت کیوں نہیں حکیمت اگر ہی رمضان میں یہ حکومتیں کیا کریں ہم خود لوگ یہ خود بہمان ہیں کیونکہ باقی بریٹس جتنے بھی دوسری ملک ہیں ادھر پہنے ہیں جب ایسا اتوار آتا ہے وہ سب جو ہیں وہ قیمتیں اپنی آدھے ریٹ پر لے آتے ہیں تاجر لوگ ہمارے تاجر لوگ جو ہیں وہ پہلے چیزیں وہ بلا کر کے اس کا بند کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ اور ایک زیکلی ایسا بلکل ہوتا ہے جیسے اگر ہم دوسرے ممالک میں دیکھیں کہ حکومتیں کیسے کام کرتی ہیں چیزیں اور کتابیں سستی کر دی جاتی ہیں اور اگر ہم انڈیا کی اگزامپل لیں تو وہاں پہ کھانے پینے چیزوں کی اور کتابوں کی قیمت ہمیشہ ایسی رہتی ہے کہ وہ لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے آپ مجھے بتائیں کہ رمضان میں مہنگائی کم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی بہت زیادہ ہو رہی ہے کیوں نہیں کرتی حکومت کم مہنگائی یہ حکومت کسی کے سنتے ہی نہیں ہے افتاری میں جب باہر لینے کے لیے جاؤ کوئی چیز تو سب سے زیادہ مہنگا کیا ہے ہر چیز مہنگی ہے کوئی بھی سستہ نہیں ہے ہر چیز مہنگی ہے اچھا میرے اپنی observation ہے کہ جو ڈال تھی وہ کبھی بھی 82 روپے کلو نہیں ہوئی تھی جو ڈال ہے اگر وہ اتنی expensive ہو گئے تو باقی چیزوں کے rates آپ خود imagine کر لیں کہ وہ کتنے زیادہ ہو گئے ہوں گے بھائی آپ مجھے بتائیں کہ رمضان میں آپ مجھے بتائیں رمضان میں کتنی مہنگائی کم ہوئی ہے مہنگائی کم ہوئی ہے یہ آپ کو کس نے کہہ دیا آپ سے پوچھ رہے ہیں مہنگائی کم نہیں ہوئی اور مزید بڑھا دی گئی ہے کیونکہ جتنے زخیران دوست جتنے بھی بڑے بڑے ہیں نا تاجر وہ اپنا نام روشن کر رہے ہیں تاکہ اللہ کی ہاں ان کی نا ہسٹری میں آئے کہ یہ جن لوگوں نے اس قدر کمائی کی ہے ہر چیز میں انت لگا دی ہے ہزار روے کا نوڑ نیگے نکلیں سو روے کے برابر ہے جو چیز آپ پانچ کلوں میں خریدی تھے آپ وہ ایک کلوں میں لے رہی ہیں جو کلوں میں لے رہی تھے وہ پاؤں میں ریڈ بتا رہے ہیں ریڈی والے سے پوچھیں وہ ریڈ پاؤں کا بتاتا ہے کلوں کا نہیں ریڈ بتاتا آپ مجھے یہ بتائیں کیا ہے مسئلہ دوسری قوموں جتنے بھی غیر مذہب ہیں اپنے وہ تہوار کے اوپر آدھا ریڈ کر دیتے ہیں اور مسلمان ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں اپنا نام اسی وجہ سے روشن کر رہے ہیں کہ مہنگائی جتنی بھی لوٹ مار ہے پہلے نمبر پہ انشاءاللہ آجے گا یہ بھائی آپ مجھے بتاؤں مہنگائی کچھ کم ہوئی ہے رمضان میں نہیں کچھ بھی کم نہیں بلتے جا رہے ہیں روز بر روز کیا کم ہونا چاہیے تھا رمضان رمضان میں ہر کچھ کم ہونا چاہیے تھا دیکھونا ٹمارڈر بھی مہنگا ہوگی ہمارا سوڈا بھی مہنگا ہوگی اس تا بلتے جا رہا ہے اس تا کوئی نیچے نہیں آرہے سارا اوپر جا رہا رہی لیکن حکومت تو تکاہ تھا کہ لوٹ شیڈنگ میں نہیں ہوگی رمضان میں زیادہ اور چیزیں بھی سستی ہو جائیں تو یہ ہمارا حکمران ہے اس طرح تھا چور بیٹے ہوئے حکمران تو نہیں بیٹے سارا چور بیٹے ہوئے ہمارا حکمران تو عوام ٹھیک سے روزہ بھی نہیں رکھ پا رہی ہے انفیکٹ ہم لوگ بھی روزہ میں صرف یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں سے کہ کیا وہ بلکل ریلیکس ہو کے روزہ رکھ پا رہے ہیں کیا ان کو وہ ساری فسلیٹیز ہیں جو ایک نارمل مسلمان کو چاہی دی ہوتی ہے رمضان میں حکومت نے تو جو وعدے کی ہے ان کے کوئی اہمیت نہیں ہوتی حکومت کیوں نہیں کرتی ہے حکومت تو کوئی حکومت کو آدمی کو یادہ ہی نہیں ہے اپنی مند مرضی کی قیمت لگا رہے لوگ ناظرین اگرم پہلے پشتے دہائی کے رمضان دیکھیں تو اس میں بھی حکومت پاکستان کی کوشش ہمیشہ ہوتی تھی کہ چیزوں کو زرہ سٹیبل کر دیا جائے مہنگائی کو زرہ سوڑ سے کم کر دیا جائے لیکن اب اگر انٹونیشنلی بھی کسی چیز کی پرائسز کم ہو رہی ہوتی ہے تو ہمارے ملک میں کم نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے اپنے ملک کا سرکولئر ڈیٹ ہمارے اپنے ملک کی کرپشن اور کرزے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ہمیں جو ہماری پرائس ویریشنز ہیں وہ انٹونیشنل سٹینڈرڈ سے ہم میچ نہیں کرتی ہمارے اپنے ملک کے مسائل اب شاید انٹونیشنل سٹینڈرڈ سے ریلیٹ ہی نہیں کرتے ہم لوگ اپنے لئے خود ہی مسائل پیدا کر رہے ہیں اور ہمارے پاس ان کا کوئی حل نہیں ہے آئے اور لوگوں سے پوچھتے ہیں بھائی آپ مجھے بتائیں آپ مجھے بتائیں کہ مہنگائی کم ہوئی ہے مہنگائی کم ہوئی ہے رمضان میں فیلحال تو کوئی کام نہیں لگ رہی وہی حساب لگ رہی مہنگہ کیا افتاری کے لئے ہر چیز ہی مہنگی ہے جس اس کو ہاں ڈالے خجورے دیکھیں سب سے ضروری چیزیں وہ سب سے زیادہ مہنگی جا رہی ہیں شکل اچھی نہیں اور پیسے ان کے ڈبل ڈبل ہے سالتی چیز مل جائیں یہی بڑی قریمت ہے مہنگے دیدہ پیسے دیتے ہیں اور چیز بھی سفتی نہیں ملتی اچھی ملتی پرانی اور باتی چیز نہیں ملتی ہیں آپ مجھے بتائیں کیا سستہ ہوا رمضان میں سستہ کیا ہوا ہے رمضان میں کچھ نہیں سستہ ہوا ہے ہر چیز کم از کم 50 نہیں 100% مہنگی ہو گئی ہے کیا سستہ ہمیں مل رہا ہے کچھ ملتا ہی نہیں ہے ہمیں ملتا ہی ہے بڑی مشکل سے دکان پر پہنچیں گے تو قیمت اتنی ہوتی ہے جو ہم خرید نہیں سکتے کیا کر رہے ہمیں سرمزان میں ہم مسلمان ہیں دوسرے کانٹیز میں جائیں آج چیز پر 50% آپ کو ڈسکاروڈ مل رہا ہے اور پاکستان میں ہمیں کون سی چیز مل رہی ہے اگر ملتی بھی ہے یوٹرڈی سٹور پر جائیں وہاں پر چیز ہوتی نہیں ہے آٹا لینے اس دنوں گیا ہوں تو کہتے ہیں کہ آٹا ہی نہیں ختم ہو گئے ایموشنل اور سپیچل ٹائم ہوتا ہے اس میں لوگ عام طور پر اتنا غصہ نہیں کرتے لیکن اگر ہم پاکستان کا یہ رمضان دیکھیں تو یہاں پہ ابھی بھی لوڈ شیڈنگ کے خلاف روٹیسٹ ہو رہے ہیں دھرنے ہو رہے ہیں لوگ ٹائروں کو آگ جلا رہے ہیں اندہ سبرت تحمل کا مظاہرہ عوام کی طرف سے کیا جا رہے ہیں نہ حکومت کی طرف سے کوئی اقدامات کیا جا رہے ہیں تو رمضان کسی بھی انگل سے رمضان نہیں لگ رہا اس دفعہ آپ مجھے بتائیں رمضان میں مہنگائی کتنی کم ہوئی ہے کم ہوئی ہے یہ پوچھیں کہ بڑی کتنی ہے میں تو اس خیال میں کوئی بھی نہیں کم ہوئی ہے تو پھر کتنی بڑی ہے کم اس کم 50 کے اباب بھی جا رہی ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ تو حکومت جانے یا عوام جانے پھر خیال نہیں ہے حکومت کو عوام کر رمضان میں خیال ہوتا تو یہ لوگ کیوں ادھر ادھر پھرتے رہتے در بہدر کیوں پھریں کیوں سچتی چیز نہ لیں اور ملکوں میں دیکھیں آپ نے کیا خیال ہے آپ کا صحیح ہے کہ نہیں آپ اور ملکوں میں دیکھ رہے ہیں اپنا غیر مسلموں کیوں وہاں دیکھ رہیں کہ وہاں جب ان کے کوئی بھی مطلب تہوار آتا ہے وہاں چیزوں کی کتنی مطلب کے کمی ہو جاتی ہے چیزیں سستی ملتے ہیں یہاں تہوار آتے ہیں یہاں پر ڈبل لگ جاتے ہیں بتاہیں رمضان میں مہنگائی کتنی کم ہوئی ہے ہم نے تو بہت کم کی ہے کم کی ہے کتنے کم کی یہ پائے چار سر پہ دجن ہے ڈائی سر پہ بیچ رہے ہیں کیوں آپ اتنے سستہ کیوں بیچ رہے ہیں رمضان کی وجہ سے لیکن ویسے تو اور اور مہنگائی کم نہیں آپ سستہ کیوں بیچ رہے ہیں اپنے من کی بات تو دی ہم نے سستہ کر دیا اچھا تو آپ آپ کا اپنا فیصلہ ہے کہ آپ کم بیچیں گے نہیں پورے بزار میں آئیکل تو پورے بزار میں کم بیچنے لوگ بتائیں رمضان میں مہنگائی کتنی کم ہوئی ہے بہت زیادہ کم ہوئی ہے کم ہوئی ہے کتنی کم ہوئی ہے بہت زیادہ ہوگی ہے کم نہیں ہوئی ہے کیسے زیادہ ہوئی مجھے بتائیں زر جو چیز پچاس کی ملتی آئیکل سہور پہ کی ملتی ہے آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے بتائیں یہ مہنگائی کتنی زیادہ ہوئی ہے مہنگائی کا کیا ہے یہ دوہاروزی زیادہ ہوئی جا رہی ہے دن بعد ہے رمضان میں تو کم ہونی چاہیے تھی نا رمضان میں کم ہونی چاہیے تھی مگر دن بعد دن بڑھتی جا رہی ہے جو چیز آم دنوں میں میں بیس سر پہ کلو ملتی ہے وہ چاریس سر پہ کلو مل رہی ہے فیکہ علو بیس سر پہ کلو بیچتے ہیں یہاں پہ جب کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وہ انٹینشنل ہی کچھ چیزیں سستی بیچ رہے ہیں بزار میں جیسے کچھ گوشت والے لیکن اوورال کیمتیں بلکل کم نہیں ہوئی ہیں اور سب کو یہ کہنے کہ 50% کیمتیں انکریز ہو گئی ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں اور سارے لوگ ہیں ڈسپوائنٹڈ ہیں حکومت سے کسی بھی کوئی بھی خاص امید نہیں ہے اور اس کے باوجود پریزیدن بار بار بڑے کانفیڈنس سے کہتے ہیں کہ میں دوبارہ اکتہ دار میں آؤں گا بہت کم ہو گئی ہے کم کدھر ہوئی ہے یہ سارے چور بیٹھے ہو کمران جتنے بھی ہیں تو مہنگائی تو اور مزید بڑھ گئی ہے کم نہیں ہوئی کیوں نہیں یہ ریلیف دیتے ہیں عوام کو کیوں نہیں ہمارا خیال کرتے ہیں یہ بس یہ اپنے گھرہ اپنے خانے پور کارے ہیں یہ کوئی ریلیف نہیں دے رہے کوئی نہیں دے رہے یہ تو سب چور ہیں جتنے بھی بیٹھے ہیں اچھا یہاں پہ اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ اگر ہم 2008 کی بات دیکھیں 2009 میں تو جو ہماری ایکس پی ایم گلانی صاحب تھے ان کی یہ سٹیٹمنٹ تھی کہ 70% ایسے پروجیکٹس ہیں جو ڈیلے کا شکار ہیں اور ابھی دھڑا دھڑا کبھی کوئی یہ ڈیم کا افتتہ ہو رہا ہے کوئی یہ پل بن رہا ہے افتتہ ہی ہو رہا ہے لیکن کوئی چیز اپنے اینڈ پہ نہیں پہنچی کہ وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے لیکن اس کے باوجود پلٹیکل پارٹیز کا کانفیڈنس لیول شیک نہیں ہوتا انہیں فرق نہیں پڑتا کیا اور ہے کیونکہ پولٹیکس کا پاکستان میں گراؤنڈ ریالیٹی سے کوئی تعلق نہیں آپ پیسے لگائیں آپ سیٹ پہ آ جائیں گے آپ الیکشن جیج جائیں گے اور پھر آپ کو پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے تو آپ کا کام چلتا رہے گا لوگوں سے تو آپ کو فرق پڑتا ہی نہیں ہے اور بلکل بھی نہیں پڑتا آپ یہاں پہ تو آ کے دیکھیں کیا کا کم ہو جانا چاہیے تھا سب کچھ ہونا چاہیے تھا یہ کھانے پینے کی چیزیں اور پیاس بھی مہنگا آلو بھی مہنگے ہر چیز کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں انہیں کم ہونا چاہیے تھا گوشت کہاں پہنچ گیا ہے آپ مجھے بتائیں کہ رمضان میں کوئی ریلیف ہے عوام کے لیے لوگوں کے ہر چیز کیوں اتنی مہنگے ہو گئے بس خود ہی نہیں مہنگے کی ہے ہم کیا کہہ سکتے ہیں ہم لوگ بھی اتنی مہنگے چیزیں خریدتے ہیں ہاں جی اچھا یہ بھی ایک بہت عجیب سا ٹرینڈ ہے کہ جب بھی رمضان ہوئے عید ہو ہم عوام جتنے بھی دھرنے دے دے کہ بہت مہنگائی ہوگی اس کے باوجود ہم شاپنگ سینٹرز پہ چل جاتے ہیں اور اس کے باوجود اتنا ہی ریشتر آتے ہیں شاپنگ سینٹرز پہ اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ہم لوگ وہاں پہ نہ جائیں بے حیثیت قوم ہم میں یہ ایک فلو ہے کہ ہم ایک برائی کے بارے میں آواز تو اٹھاتے ہیں پریٹیسٹ بھی کرتے ہیں لیکن کبھی اس کا بائیک آٹ نہیں کرتے اگر ہم لوگ تھوڑا سا سولیڈاریٹی کا مظاہرہ کریں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ جب زیادہ مہنگی چیزیں ہیں تو آپ کم خریدیں آپ وہ چیزیں ہی نہ خریدیں کہ ہم ان کی چیزیں ہی نہ بکنے دیں بتائیں مہنگائی کتنی کم ہوئی ہے رمضان میں یہ کس کا کسور ہے یہ کم دا کسور نہیں اور کسی کسور ہوتے نہیں جانے وہ بڑے 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 چھاپے مار دیں وہ چھاپے مار دیں کون چھاپے مارتے ہیں کھاں کم شاپے مار دیں کہ ہم نے ریڈ کی لویا ہے وہ تو پالک دیں گڑی ہے وہ تو ہوتی یہ چویر بھی یہ تھیان کا ریڈ سونو سوڑا بہتے گھڑیدہ ریڈ دینے وہ ستر بہتے گھڑیدہ رہے تھے ایتے ریڈان کے بہتے بہتے ہوئے تنیری گھڑیدہ ایتے لیا کہ کی کمائی کریے ایتے پڑے پریشان ہو گیا بہت ہی پریشان ہو گیا آپ نے کس کو ووٹ دیا تھا بہت پیپل پاڑنے دیتا سی کیوں دیا وہ بے نظیر دیتا سی بے نظیر تو چلے گی پھر کیوں دیا ہونڈ کیوں دینا گو باستے ہونڈی دینا گو ہونڈی دینا گو ہونڈی اچھا ہے اب سبق سیکھ لیا آپ نے ابھی تک ہماری قومی جب تک ایموشنل ووٹس دیتی رہے گی تب تک انہوں کا ہمارے ہی حشر ہوتا رہے گا کیونکہ ہم لوگ خود اپنی بہتر ہی نہیں چاہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں افتاری میں آپ روٹی کھا دیا پانی پیتے اور کیے کھا دیا فروٹ نہیں کہتے فروٹ غریب بنا کھا سکتے ہیں آہ غریب بنا کھا سکتے ہیں دو سو تین سو روپے دیاری واسوک کیلو دو سو روپے ہوگے کیلو مہنگائی کتنی کم ہوئی آپ نے اس کے ریٹس کم کیے مہنگائی کم نہیں ہوئی ہے مہنگائی اور بڑی ہوئی ہے مہنگائی پہ کنٹرول کوئی بھی نہیں کر سکتا نواز شریف کی حکومت میں بہت اچھی تارمدار تھا نواز شریف اور اس کی جنرل مشرف کی حکومت میں عوام ٹھیک ٹھاک تھی کاروبار سیٹ تھا سب کچھ دکاندار جون سا وہ ڈر ڈر کے مارے نے کسی سے بتمیزی نہیں کرتا تھا لیکن آج کال تو آپ نے ووٹ کسے دیا تھا ہم نے ووٹ دی ہی نہیں ہے زائیں گر دیئے دینا چاہیے نا جس کو آپ کو بے ہم نے قسم اٹھائی اگلی دفعہ نواز شریف کو دیں گے اگلی دفعہ جماعت اسلامی کو دیں گے جماعت اسلامی کو ہم ووٹ دیں گے یہ جو عام تھوڑے پڑے لکھے لوگ ہیں انہیں بھی پتا ہے کہ طلب اور رسط کا معاملہ ہوتا ہے یہ ٹوٹرلی اس میں ریاست کی گلتی ہوتی ہے کہ رمضان شریف میں جب کہ طلب بڑھ جاتی ہے انہیں رسط بڑھانی چاہیے وہ اپنی سیاست میں لگے ہوئے ہیں اور عوام کو عوام لڑنے کے لئے چھوڑ دیا ہے آپ بھی ان چھوٹے دکانداروں کو مجرم ٹھہراتی ہیں میں خریدار بھی نہیں ٹھہراتا ہوں نہیں نہیں میں آپ کو مجرم نہیں ٹھہراتی میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں مجھے پتہ کہ اوپر سے پرائسز آتی ہیں لیکن میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا محور میں بہتری ہے یا اسی طرح کا محور کوئی بہتری نہیں ہے چوروں کے پھدگوں کے زخیرہ اندوزوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے ایڈمنسیشن نام کی کوئی چیز ہمیں نہیں دکھائی دیا رہی ہے میں اس بزار کا پریزنٹ ہوں اور پرائس کنٹور کے میں ٹھیک ہم ہمار ہوں لیکن ٹوٹلی چوروں کے زخیرہ اندوزوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا پبلک کو کوئی پوچھنے والا نہیں پوچھیں گے چھاپے والے کو پوچھیں گے ریٹیلر کو بھائی جانسی یہ خرید کے لارہا ہے اس کے پاس مل کی رسید ہے کہ پانچ سو نوے رپے کا ایکس مل ریٹ آٹے کا توڑا ہے آپ تھیلہ لکھ رہے ہیں آپ لیکن رہے ہیں جی اس کو چار سو دس روپے میں فروت کریں آپ انہیں دے رہے ہیں گورمنٹ کا کام ہے کہ انہیں چار سو روپے میں پروائیڈ کریں اور کہہ جی آپ چار سو دس روپے کا بیچیں جب گورمنٹ پروائیڈ کر نہیں تو گورمنٹ کا کام نہیں ہے ان پر قانون سازی کریں چار چھاپے والوں پر چھے ریٹیلر پر جرمانے کر کے اخبار میں آپ یہ دے دیں کہ آپ نے مہنگائی میں کمی کی ہے آپ نے کچھ نہیں کیا آپ زیادتی کر رہے ہیں آپ نے کسی ووٹ دیا تھا ہم نے نون کو اب آگے کسے دیں گے نون کی کارکاتگی پنجاب مجبور ہے اس لئے مجبور ہے کہ ان کے پیپلس پارٹی کے مقابلے میں اسے بہتر سمجھتے ہیں پیپلس پارٹی کے مقابلے میں نون کو بہتر سمجھتے ہیں اس لئے اسے ووٹ دے رہے ہیں لیکن مایوس کیا ہے نون نے بھی پیپلس پارٹی نے بھی دونوں نہیں مایوس کیا عوام کو عوام تو اس گرداب میں ہیں اور اگر آپ یہ کہیں کہ اس کے بعد کیا کریں گے اس کے بعد بھی پبلک یہ ہی کرے گی کیونکہ پبلک باف چوائس نہیں ہے کوئی امیان کے اوپر بھی اعتبار کر رہے گا کوئی انقلابی شخصیت نہیں ہے اس قوم کے لئے دعا کی جا سکتی ہے اس قوم کی بدقسمتی دیکھیں کہ جس ملک کے اندر آصف علی زرداری جیسا بندہ اس ملک کا صدر ہوگا اس ملک کا کیا ہوگا چھاپے والے سے لے کے عوان صدر سب کے سب چور بیٹے ہیں ان کے ایسے کمنٹس کے بعد اور ڈیبیٹیبل کمنٹس کے بعد میں تو کچھ نہیں کہنا چاہتی ہوں آئیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں رمضان میں مہنگائی کم ہوئی ہے نہیں نہیں بہت مہنگائی ہے اور بہت تنگ ہوگی ہم لوگ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ رمضان میں کن چیزوں کی قیمتیں کم ہو جانی چاہیے سب کا قیمت کم ہو جائے گا تو ٹھیک ہے غریبوں کا آپ مجھے بتائیں کیوں نہیں ہے ہم لوگ رمضان میں قیمتیں کم ہوئی ہیں کم کدر سے ہوئی ہیں کوئی کم نہیں ہے ہر چیز مہنگی ہے فروٹ مہنگ ہے سبجی مہنگی ہے گوش مہنگ ہے دالے مہنگی ہے کسی عوام کے پہنچ میں تو کوئی چیز بھی نہیں ہے عوام کیا خرید سکتی ہے یہ لوگ بیٹھے ہوئے یہ دیکھیں یہ سب لوگ بیٹھے آٹا لینے کے لیے صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لات نہیں ہے جو لوگ کام کرتے ہیں دکاندار ہیں ان لوگوں کے پاس پیسے نہیں آج کر اتنی مہنگائی ہے ان لوگوں کے افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ کچھ زیادہ کھول کے کچھ چیز خرچ کر سکیں فروٹ لینے کے لیے جائیں فروٹ والے سے پوچھیں کیلہ ڈائی سو رویہ درجہ ہے آپ بتائیں کیلہ کون کھا سکتا ہے اگر یہ بعد میں کوئی کیلہ کھا سکتا ہے سی پوچھیں ڈیڑھ سو رویہ دو سو رویہ کھلو ہے انگور ہے تین سو رویہ کھلو ہے تو کیا لے گا عوام کیا کھائے گی کیا عوام کو ملے گا آج اب اس پوری سچویشن کا اس پوری سچویشن میں اگر پریزیڈنٹ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے کہ وہ دوبارہ اقتدار میں ہے تو میں ان کو ایک چھوڑی سی چیز سجیسٹ کر دوں کہ کیوں نہیں آپ ان سب لوگوں کو سرکاری نوکریہ دے دیتے ہیں ان کے لیے ایک اماؤنٹ فکس کر دیں ان کا ہیلتھ ان کی ایڈوکیشن اور ان کا کھانا پینہ فری اور کوئی سرکاری نوکری وہ ابھی کوئی بار بار ووٹ دیں گے آپ کو ایسے اقدامات بھی نہیں کرتے ہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں سیونٹی پسینٹ کرپشن کرتے ہیں پھر اسی پر بلے بلے کرتے ہیں سمجھ نہیں آتی آپ لوگ کس چیز پر اتنے زیادہ خوش ہیں اٹھارویں دربیم کی بات کرتے ہیں اس کو بھی آپ نے ٹھیک سے ایمبلیمنٹ نہیں کیا تو پیپلز پارٹی کو انیلیٹکلی تو ووٹ نہیں ملنا چاہیے لیکن ڈراؤنڈ ریالیٹی یہی ہے کہ ووٹ آپ بھی کو ملے گا اور بڑے افسوس کی بات ہے کیونکہ تبدیلی آپ لوگ پھر بھی کچھ نہیں لاسکیں گے میں نہیں کہہ رہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں مہنگائی کتنی کم ہوئی بابا بتا ہے مہنگائی کتنی کم ہوئی یہ سوری مجھے نہیں پتا میں آلنٹ سے آئے ہوں مجھے جو ملتا ہے میں تخرید لیتا ہوں سکین آپ کو یہ مہنگا نہیں لگتا لگتا تو ہے لیکن خریدہ تو پڑتا ہے نا اب کیا کرے کیا کیا زیادہ مشکل ہوتی خریدنے میں یہ زیادہ مہنگ ہے یہ سبزیوں میں کمی کریانہ مہنگ ہے کچھ تو سبزی والی بھی کہہ رہے ہیں 50% بڑھ گئے کچھ بھی نہیں بڑھ گئے سامن باتوں میں اکثر سبزییں مہنگی ہو جاتی ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس کے بعد پھر موسم جب باہر کا شروع ہوئے گا پھر وہ آم روٹین پر آجیں گے سو دے بات کریں کریانے کی کہ کہاں پہ چلا گیا کریانہ کی کیا پوزیشن ہے چینی کی کیا پوزیشن ہے چاول کی کیا پوزیشن ہے وہاں پہ بھی جاؤں گے میں تھوڑے میں لیکن آپ پہلے بھی جائیں سبزیں کوئی نہیں ہونا نا وہ تو زیادہ سے زیادہ بھی جا رہا ہے نا ہام دو کلو پک رہے ہیں سور پہ کے کیا مہنگے ہیں چوزا ہام ہیں نمبو 120 کلو پک رہے ہیں کیا مہنگے ہیں ہام روٹین میں سارے سو دے آج آپ مجھے بتائیں یہ چیزیں سستی ہوئی ہیں تھوڑی رمضان میں نہیں لگتا تو نہیں ہے یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں ہم نے بڑی چیزیں سستی کر دی ہیں لوگ آپ دیکھیں سبزن روٹین مہنگا کیا ہے اس جنرل سور میں میں تو آ جائیں مجھے تو اتنا پتہ بھی نہیں ہے پہلی مرتبہ خرید ہے کتنی چیزیں سستی کیا آپ نے رمضان میں اولزے سے کم ریٹ پر دیتے ہیں اچھا جار میں ہے نا اس سے کم ریٹ پر دیتے ہیں اس سے تو آپ کو تھوڑا نقصان نہیں ہوتا نہیں نہیں نقصان نہیں ہوتا یہ ایک ہی مہنہ ہوتا اس میں تھوڑا سے ریلیف ہم دیتے ہیں اچھا کیا سب ریلیف دے رہے ہیں صرف آپ بھی دے رہے ہیں جی میں کہہ رہی ہوں صرف آپ ہی اس کمیلیٹی میں آپ دے رہے ہیں اور بھی لوگ ریلیف دے رہے ہیں ہماری جتنی بھی دکانہ ہیں تکرین بزار میں اکثر ہی ہے اسی طرح ہوتا ہی ہے سبزی والے تو کیرئنگ کے گھر آنا سوڑ والے بڑی مہنگی چیزیں بیچے ہم تو فروٹ سستہ کر رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ایک مہنہ میں ہم ریلیف دیتے ہیں ہماری اکثر دکانے سامنے بھی ہماری دکانے کو سامنے بھی ہے تو ریلیف ایک مہنہ میں خصوصی ہو آپ نے کتنی چیزیں سستی کی ہیں رمضان سستی کیا یہ کنٹرول ریٹ بیچا ہے انہوں نے اسی ساپ سے ہم بیچ رہے ہیں چیزیں سارے تو وہ کیسا ریٹ ہے ریٹ تو غریب کے لیے تو وہ مہنگی ہے نا مسئلہ تو یہ ہے نا یہ ریٹ بتائیں ذرا کیا کیا ہے اس لسٹ میں بیسن ہے ایک سو چودہ روپے کلو جنہوں نے دی ہے ایک سو چودہ روپے کلو اب غریب آدمی ایک سو چودہ روپے سوچتا ہے خرج کرنے کے لیے مسئلہ تو یہ ہے نا اور باقی چیزوں کی قیمت بتائیں باقی ہے ڈال مسور ہے دال چنہ ہے دال ماش ہے یہ جو چلنے والی دالیں ہیں یہ ساری سو سے اوپر ہیں سمجھے ہی نا جن کے گھر ایک کلو دال پکتی ہے وہ لازمی بات ہے کہ سو روپے تو اس کو لازمی چاہیے پھر اس میں گھیر ڈلتا ہے نمک میرے گیس کا بل ہے سارا کچھ تو وہ ایک ٹائم کا کھانا اس کا کہاں سے کام پہنچ جاتا ہے ابھی روٹی الگ ہے کہتے ہیں نا عام طور پر ان کی قیمتیں پہلے کتنی ہوا کرتی تھی جب پچاس ساٹھ چھپن روپے کلو ساٹھ سے کبھی تجاوز نہیں کی اور خاص طور پر جو سب سے زیادہ ڈال چلتی ہے نا ڈال چنہ یا رمضان میں جو بیسن چلتا ہے وہ چڑتالی روپے کلو میبی دال چھتی روپے کلو اس طرح یہ چلتی تھی اور ایکزاٹلی یہ جو قیمتیں انہوں نے بتائی ہیں اور جو میتھوئی دی پہلی یہ بورٹ بھی دیکھ رہی تھی اس بورٹ پہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو عام طور پر پکتی ہو زیادہ اور اس بورٹ میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کھانی کی اور امپورٹنٹ ہوگا اور اس کی قیمت سو روپے سے کم ہو صرف سوجی اور باجرہ اور یہ والی دو چار چیزیں ایسی ہیں میدہ جو پچاس سو روپے سے کم ہیں باقی تو ساری ہمیں گے اور جب ہم لوگ اپنے بچپن میں رمضان دیکھا کرتے تھے تو ففٹی سکسٹی روپیز یا سیونٹی میکسیمم جو دال کی ایٹیز پرائس ہوا کرتی تھی ابھی تو لوڈ میلی کلاس اور جو غریب لوگ ہیں جو پورٹی لائن سے بھی نیچے رہ رہے ہیں وہ تو یہ چیزیں خرید بھی نہیں سکتے بتائیں مہنگائی کتنے کم ہوئی رمضان میں کوئی نہیں کام ہوئی کچھ تو کم ہوا کچھ بھی نہیں کام ہوئی کیا کام ہوئی ہے آپ لوگ افتاری میں کیا کھاتے ہیں گھر کیا لے کے جاتے ہیں خجور کے ساتھ افتاری کرتے ہیں گھر کیا لے کے جائیں گے تین سو روپے دیاری لیتے ہیں گھر کیا لے کے جائیں گے دس روزے گزرگے کس کتنے روز میں فروٹ کھا آپ نے ایک بار بھی نہیں کھایا بڑا ہو سب کے لیے پروپر مسی طرح بڑے سے بڑا اس کے لیے اتی پروپلم ہے اگر چھوٹا اس کے لیے یہ تو کہنا پہ کہا رہا ہے بڑے کے لیے زیادہ تھوڑے کے لیے سب کے لیے اسی طرح اگر بڑا بڑنا اس کے لیے چھوٹے کے لیے چھوٹے بس بلکل جب ایسی سیچوئیشن ہوتی ہے کہ آپ نے کیا کھایا رمضان میں تو ہم نے صرف خجور کے ساتھ روزہ کھول لیا صرف پانی کے ساتھ میانہ روی اختیار کریں کم پیسوں میں زندگی گزارے لیکن یہ چیز بلکل بیلنس ہوتی ہے اگر حکومت بھی اسی سیچوئیشن میں ہوتی آپ لوگ اس سیچوئیشن میں نہیں ہے آپ لوگ تو اپنے گھروں میں ہیلی پیڈز لگوا رہے ہیں آپ لوگ تو افطار پارٹیز کر رہے ہیں آپ لوگ کو تو فرق ہی ہی پڑتا کہ ہم لوگ کس طرح رمضان گزارے ہیں رمضان میں بھنگائی کتنی کم ہوئی اسی طرح ہی جتنی تھی پہلے کیا کیا کم ہونا چاہیے تھا کیا کم ہونا چاہیے تھا بیسن کام ہونا چاہیے تھا خجوریں کام ہونی چاہیے تھیں فروٹ سارا کام ہونا چاہیے تھا جب آپ لوگ ابھی افطاری کہہ رہے ہیں تو کون سی چیزیں ہیں جو بار بار اس گھر میں استعمال ہو رہی ہے خریدنا مشکل ہے روز آپ دیکھ لیں آپ کیلے کے ریٹ آپ دیکھ لیں ڈائیسوروے درجن عام آپ دیکھ لیں ڈیلی کی چیزیں ہیں باقی خجور دیکھ لیں ڈائیسو، تین سو ساری چیزیں مہنگی ہیں کوئی چیز ہستی نہیں پہلے سے مہنگی ہوئی ہیں یوٹی لیلی سٹور کچھ کام ہے کچھ سامنے خریداری کی ہے وہاں سے وہاں پہ کافی تقریب ہے ٹوئنٹی پرسنٹ فرق ہے آئیں کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں ابھی تک تو کوئی ایسا پوزیٹیو ریاکشن نہیں ملا کہ بہت ہی کوئی کم ہو گئی ہیں کیمتیں لیکن لوگ پھر بھی اسی طرح اپنے زندگی خود آ رہے ہیں اور رمضان آنے پہ لوگ روزے رکھنا نہیں چھوڑ دیں گے اگر مہنگائی کم نہیں ہوگی آئی دس آل کریڈٹ گوز ٹو دی گورمنٹ آف پاکستان اور کسی پہ نہیں رمضان میں مہنگائی کتنی کم ہوئی مہنگائی بہت زیادہ ہوگی کم کم ہوئی پہلے سے آپ کی ریڈی پہ بہت کم فروٹ پڑا ہوئے فروٹ آئی بارنی کر رہا اس لیے بہت کام ہے مرود وہاں سوربے کلو ہیں یہاں چیلیس رو پہ نہیں بکتا اس لیے لائی نہیں ہے بہت میں گئے میں کیا کھاتے آپ افتاری میں افتاری میں ہم کے غریب آدمی کیا کھاتے ہیں کہ وہ کیلے ہوتے ہیں یہ امرود بہرا تھوڑے بہتے کٹ کے تو جیوز کھا لیتے ہیں کیوں پاکستان میں غریب آدمی کی زندگی ایسی کیوں ہیں پاکستان میں آپ کو پتہ ہے لوٹے رہے آگے ہیں جتنے بھی ہیں سارا ہی پاکستان کی لوٹ کے کھا گئے ہیں تو غریب آدمی کیا خیال کرنا ہے غریب انہیں کیا کرنا ہے سارا کوئی تھا آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے جتنے بڑے تھے سارے ہی انہیں آرچیز اپنی ہیں اوورال تو چیزیں کافی زیادہ ایکسپنسف ہیں اور میں بھی روزے میں لوگوں سے یہ پوچھ چیوں کہ ان کا روزہ کیسے گزرتا ہے اور میری اپنی کافی بری حالت ہو رہی ہے کہ ہم لوگ تو پھر بھی کبھی کبھی سڑکوں پہ آتے ہیں اس طرح لیکن جو لوگ روز اسی طرح روزے میں گرمی میں کام کرتے ہیں اور جب وہ افتاری کے لیے گھر جائے تو بھی انہیں دھنکا کچھ کھانے کو نہ ملے تو وہ پھر کتنی خوشی سے عبادت کر پائیں گے یا وہ کتنی خوشی سے معاشرے کی ترقی کے لیے کانٹریبیوٹ کر پائیں گے اس کا جواب بڑا ہی زی اور ہم سب کوئی پتا بتائیں مہنگائی کتنی کم ہوئی ہے روزے میں رمضان میں کم نہیں ہوئی جی بڑھ گئی ہے زیادہ ہوگی کیا ہونا چاہیی تھا رمضان میں جس طرح دوسرے فارن کنٹریز میں ہوتا ہے کہ ان کے ریلیجیس کا دیز آتے ہیں انہیں بھی کم کرنا چاہیے یہاں کم کرنے کے بجائے اس کو اور زیادہ زیادہ کر دیتے ہیں کیوں بڑھاتے ہیں لوگ ان کی توجہ کس طرف ہے عوام کی طرف کیوں نہیں ہے ان کی توجہ اپنے پیسے کی طرف ہے آپ نے ووٹ کس کو دیا تھا میں نے شیخ رشید کو دیا تھا شیخ رشید تو نہیں ہے اقتدار میں ابھی تک ان کا کوئی لگ نہیں رہا اور دوسرا وہ کسی سے اتحاد بھی نہیں کریں گے تو کیسے آئیں گے کیا آپ بالکل لال عویلی کے سامنے بیٹھے ہوں اس لئے شیخ رشید ہمارے پڑوسی ہیں تو پڑوسیوں کا سب سے پہلے حق ہوتا ہے اور انہوں نے کام بھی سب سے زیادہ کی ہوئے بھائی رمضان میں مہنگائی کتنی کم ہوئی ہے مہنگائی تو بڑی ہے جی کم کم ہوئی ہے ہر چیز جو کچھ بھی ہے وہ رمضان سے پہلے سستہ تھا آپ تو دن با دن تیزی کے اوپر ہے کیا کیا کم ہونا چاہیے رمضان میں کھانے کے لیے کم ہونا چاہیے پھل فروٹ چینی شکر ہر چیز اس میں تو کوئی بھی کمی نہیں آئی وہ تو بڑتی چلی جا رہی ہے آج کچھ ہے کل کچھ ہے رمضان میں مہنگائی کتنی کم ہوئی ہے بہت کم ہوئی ہے اچھا کیا کم ہوئی ہے بہت کچھ کم ہوئی ہے دیکھیں آپ نے کیسے جا رہے ہیں بتائیں نظر کھل کے بتائیں یہ تو آپ تعریف کر رہے ہیں حکومت کیا بتائیں آپ کو فوٹ بہت سستہ ہو گئے کیا بہت سستہ نہیں وہ بہت مہنگا ہو گئے کیوں یہ لوگ عبام کو اتنی تکلیف دیتے ہیں بڑوں کو سوچنا چاہیے یہ کیا کرنا چاہیے ہم انہیں ووٹ دے کے دوبارہ کیوں انتظار میں لیاتے ہیں ابھی تو فیلال کوئی چانس نہیں ان کے لئے یہ ووٹ دینے کے لئے ہم آئیں گے پنجاب کے سمیوں میں بھی آئیں گے ہم بھی دیکھ لیں گے ہم بھی پاکستان میں بیٹھے ہوئے دیکھ لیں گے آپ تڑیاں لگا رہے ہیں پریزیڈنٹ کو تڑیاں نہیں لگا رہا ہوں غریب کا خیال کرنا چاہیے ٹھیک ہے اگر ان لوگوں کو ریلیف مل جائے گا تو بار بار آپی کو ووٹ دیں گے کہ یہ بھاگ نہیں جائیں گے ملک چھوڑ گے کسی اور ملک میں نہیں چلے جائیں گے ہمارے سیاستان ووٹ لے کے بھول جاتے ہیں اور پھر جب تھوڑا سا روٹ بول رہی ہوں لیکن فیکٹ ہے کہ جب الیکشن کریمہ لگتا تو پھر انہیں اپنی اوقات یاد آنا شروع جاتی ہے کہ ووٹ تو ہمیں لوگوں نہیں دینے ہیں تو تھوڑا سا ان لوگوں کے لئے کام کرتے ہیں تاکہ وہ میں دوبارہ بھیجنا ہے اور پھر ہم بھی اتنے بے وقوف ہیں کہ بار پر انہیں ووٹ دے دیتے ہیں اور سکسٹی ٹوئیئر سے سائیکل چلتا جا رہا ہے بتائیں رمضان میں مہنگائی کتنی کم ہوئی ہے کوئی خاص نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی عوام کے لئے کیوں نہیں اتنا ریلیف کرتی حکومت حکومت کوئی پتا ہوگا اس چیز کے بارے ہیں ہم نہیں کہہ سکتے ہیں رمضان میں اور مہنگی ہو جاتی ہے چیز جو چیز پہلے پچاس کی ہوتی ہے رمضان میں وہ سو کی ہو جاتی ہے بھائی آپ مجھے بتائیں مہنگائی کتنی کم ہوئی مہنگائی میں تو کوئی بھی فرق نہیں پڑا یہ بس ڈھونگا کہ کیا دیتے ہیں کہ جی ریٹ کم ہوئے مگر صبح بزاروں میں وہی ریٹ ہوتے ہیں اس کے بعد وجود بزاروں میں اتنا ہی ریش ہے ہم لوگ چیزیں خریدنا کم کیوں نہیں کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے نا کہ جی انسان کے ساتھ پریٹ لگا ہے انسان نے تو کھانے کھانا اگر یہ اگھٹے ہوگی یہ کام کریں کچھ جو چیز مہنگی ہوتی ہے اس کے ساتھ بائیک آٹ کریں وہ چیز پر شیز کرنا چھوڑ دیں تو آپ مجھے بتائیں حکومت کی توجہ کس طرف ہے پیسے بٹولنے کی طرف آپ نے کس کو ووٹ دیا یہ بہن بڑے ہم نے تو وہ مسلم لیگ نون کو دیا مسلم لیگ نون نے کیا کر دیا پنجاب میں پنجاب میں وہ بھی یہی کھیل کھیل رہی ہے اور کچھ نہیں ہے اب عمران خان کو دیں گے ووٹ اب انشاءاللہ عمران خان کو دیں گے کیا کہہ رہے ہیں میں کہاں اب ان کو اسمائیں گے ان دونوں کو تو اسمائے لیا یہ تو وہ شباہ شریف صاحب کہتے ہیں نا جی یہ چوروں کا کھیل ہے تو یہ اس کے لئے ہم اس کو آئے بابی عمران خان کو اسمائیں گے اور اگر عمران خان بھی امیدوں میں پورا نہ ہوتا رہا تو پھر کسی اسمائیں گے تو یہ اسی طرح ہے نا جی سیاست ہے پھر یہ کرپشن ہوتی رہے گی امام چلتی رہے گی اچھا 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 پھر یہ تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اگر ایک انڈرسٹیننگ کریئٹ ہو جائے حکومت اور عوام کے درمیان کہ دیکھیں جی کرپشن تو ہوتی رہے گی ہم ہی عوام حکومت پہ آتے رہیں گے تو اگر یہ انڈرسٹیننگ کر لیں نگوشیٹ کر لیں عوام کے ساتھ تو بھی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے ناظرین ایسی والے سٹوڈیوز میں بیٹھ کے انسا ریشوز کو ڈسکس کرنا کہ نیٹو سپلائر کا کیا ہوا پاک امریکہ تعلقات کب ٹھیک ہوں گے کشمی ڈسپیوٹ کب ٹھیک ہوگا لیکن باہر آکے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھنا یہ ہم زہمت بھی کم کرتے ہیں بہت کم اوورال انکر پرسنلز ہیں جو چھوٹی چھوٹی بات سے باہر نکلیں اور لوگوں سے بات کریں میں نے کچھ ایسے بھی لوگوں کو یہ کہتے ہو سنا ہے کہ اتنے بھی عوام کے پاس باہر پر آنا نہیں چاہیے آپ کی ڈگنیٹی ایفیکٹ ہوتی ہے کیا لوگوں سے یہ پوچھنے میں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں ملک سے اگر کسی جانلس کی ڈگنیٹی ایفیکٹ ہوتی ہے تو بڑی عجیب سی بات ہے اور دوسری بات یہ کہ رمضان میں آپ کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس ایشو کو اگنور کیسے کرو کہ کیا لوگ خوش ہیں یا نہیں رمضان میں کیا وہ ٹھیک سے کھا پا رہے ہیں نہیں جیسے ہم اور آپ افتاری کر رہے ہیں تو مجھے لگتا تھا کہ مجھے لگا کہ ایشو باقی تمام ایشو سے زیادہ ایمپورنس اس لئے ایمپورنس رکھتا ہے اس لئے میں سٹارلک پہ آکے لوگوں سے بات کی پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ ایڈا آفریس